بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے بالوں کو کیریٹن کرنے کا جو ہے وہ ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں اس لئے کہ بہت ساری جو بچیاں ہیں لیڈیز ہیں ان کے بال بہت زیادہ فریزی ہوتے ہیں اور وہ فریزی ہیئر کو جو ہے وہ کیریٹن کرواتی ہیں پالرز چاہتی ہیں وہ بہت دھیروں دھیر پیسہ جو ہے وہ پالرز میں پی کر کے آتی ہیں لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقہ بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ ہم گھر پر کیریٹن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو سٹریٹ اور سیدھا بنا سکتے ہیں تو جو میں ریمڈی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی اتھینٹک ہے بہت ہی زبردست ہے اور بہت اس کی اچھے ریزلٹس ہیں اور میں نے خود سے بھی اپلائی کیا ہے تو میں آپ سے آج یہ ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں تو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بنانا بنانا اور بنانا ہم نے لینا ہے ایک قدر لینا ہے اور ایک بنانا لے کر ہم نے اس کو جو ہے وہ چھیل لینا ہے اوپر سے چھل کا اس کا اتار لینا ہے اور ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو میش کرنا ہے آپ کوک سے میش کر لیں اچھے سے اور اگر آپ کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم نے اس کی بنانی ہے اچھے سے پیسٹ تاکہ بالوں پر اچھے سے لگ سکے تو پیسٹ اس کی اچھے سے بنا لیں گرائنڈ کر لیں اس کو اچھے سے اور بیسٹ بنا کر آپ اس کو پیالی میں ڈال کر سائٹ پر رکھتی اس کے بعد ہم دوسرا سٹیپ کریں گے دوسرا سٹیپ ہے السی کے بید یعنی فلیکس سیٹ یہ بالوں کو سلکی اور سموت کرنے کے لیے بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں بہت ساری ریمیڈیز میں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لیے خاص طور پر السی کے بیچ کے بہت زیادہ پوائد ہیں تو آج ہم جو ہیں کیریٹن کے لیے بھی جو ہے السی کے بیچ کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے لینا ہے پانی کا ایک گلاس بڑا گلاس اور اس کے بعد ہم نے السی کے جو ہے چار ٹیبل سپون اس میں ڈال دینے اور دس منٹ تک ہم نے اس کو بوائل کرنے دس منٹ تک بوائل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا جیل سا بن جائے گا پانی جو ہے وہ جیل کی شکل میں اختیار کر جائے گا اس کے بعد ہم نے اس پانی کو کسی بھی چھاننی میں پون لینا ہے اس کو کسی کپڑے سے جو ہے وہ اچھے سے نہیں چوڑ لیں تاکہ اس کا جیل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے اور بیچ جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے تو یہ جیل جو ہے وہ ہم نے نکال کر کسی جار میں رکھ لینا ہے یا کسی پیالی میں جس میں بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس میں رکھ لیں تو یہ جیل ایسا جیل بن جائے گا السی کے بیچ کا اور اس کے بعد ہم نے اب لینا ہے جو پیسٹ ہم نے بنانا کے بنائی تھی وہ لینی ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ زیتون کے تیل کے ڈال دینے ہیں اور زیتون کے دو ٹیبل سپون ڈالنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ جو جیل بنایا تھا السی کے بیچ کا اور یہ دو ٹیبل سپون جو ہے ہم نے یہ بھی اس میں بنانا کے پیسٹ میں ایڈ کر دینے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے والوں پر اس کو پلائی کرنا ہے جڑوں سے لگائیں اس کا کوئی بھی بیڈ افیکٹس نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ اس کو جڑوں سے لگائیں اچھے سے بالوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے بالوں کو یہ تیزی سے جو ہے وہ سوفٹ کرتا ہے سٹریٹ کرتا ہے شائنی جو ہے اس پوزیشن میں لے کر آتا ہے تو آپ نے یہ تقیباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے یہ لگا کر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بال دھو لینے ہیں اور آپ نے مہینے میں اگر آپ یہ دو دفعہ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ دو سے تین مہینے کے بعد آپ کے بال بلکل سٹریٹ ہو جائیں گے بلکل اچھے اور سوفٹ ہو جائیں گے اور وہ جو فریزی ہیئرز ہیں اسے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اپنے بالوں پر اور ویسے بھی اگر آپ کے فریزی بال بھی نہیں ہے تو بھی ضرور ٹرائی کریں آپ کے بال اور اچھی ہو جائیں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری یہ ریمیڈی بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تینکیو فور ووچنگ اوکے اللہ حافظ